دو دن سے جس طرح ہمارے سیکنوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا تقریباً دو سو سے زائد کارکنان پنجاب میں گرفتار ہے لاہور میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور یہ فیاریں کی بھی کٹی گئی ہیں اسی طرح اکارا میں اور اسی طرح ملتان میں اور صوبے کے بہت سارے علاقوں میں جماعت اسلامی کے بعض بزرگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے کسی کو نظر بند کیا گیا ہے ذمہ داران کو میں پنجاب حکومت کے اس فاشس رویے کی مضمت کرتا ہوں اور متنبع کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان گرفتار شدگان کو رہا بھی کیا جائے اور ان کے سارے مقدمات ختم بھی کیا جائیں دوسری صورت میں ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ اس دھرنے کا روخ ہم کسی طرف بھی کر پتے ہیں اس لیے یہ فستائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے مذاکرات کے لیے حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کچھ نام سامنے آئے ہیں اور ان ناموں کے حوالے سے ہم نے مشاورت کی ہے ہمارے کچھ تحفظات ہیں لیاقت بلوج صاحب کو ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے لیکن میں کمیٹی کا اس وقت اناؤنس کروں گا جب گورمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے وہ واضح ہو کر سامنے آئے گی اور ہمارے تحفظات کو اس میں پیش نظر رکھا جائے گا یہ ایک گھنٹے میں یہ کام کر لیں تو ہم ایک گھنٹے میں اناؤنس کر دیں گے لیکن اس طرح نہیں چلے گا اس لیے بات یہ ہے کہ ہم جو دھرنہ دینے کے لیے آئے ہیں کیوں آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ ہم پرامن سیاسی اپنا سیاسی حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ہم سولہ سترہ کروڑ نوجوانوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جنہیں اس حکمران طفقے نے اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس کیا ہے پاکستان کے لیے اس سے زیادہ تباہ کن کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو اور اسے اس ملک میں اپنے لیے کوئی امکانات کی دنیا نظر نہ آتی ہو اس سے بڑھ کر تباہ کن کوئی چیز نہیں ہو سکتی لہٰذا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم اس پورے مسئلے پر امید کے چراغ جلائیں نوجوانوں سے انٹریکٹ کریں بجائے اس کے کہ وہ مایوس ہوں وہ منشیات کے عادی بنیں ہر کوئی ملک چھوڑنے کی تگودوں میں لگا رہے اور پاکستان سے برینڈ رین ہوتا رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ مواقع ہونے چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم بھی ملے اچھی میاری تعلیم ملے روزگار ملے اور ان کے لیے ایک روشن مستقبل ہو اور یہ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جو وسائل ہیں اس کے جو دریاں ہیں اس کے پہاڑ ہیں اس کے لیلہاتیں کھیت ہیں اور یہاں سنتوں کی جو امکانات ہیں رو مٹیریل ہے منرلز ہیں سب کچھ اس ملک میں موجود ہو اور اس کے باوجود اس ملک کے مستقبل سے لوگ مایوس ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو اشرافیہ جسے ہم کہتے ہیں جسے ہم حکمران تفتہ کہہ سکتے ہیں ایک حکمران اور حکومت وہ ہوتی ہے جس کی بظاہر حکومت ہوتی ہے لیکن ایک پورا طبقہ ہوتا ہے کہ جو بیروکریسی کی صورت میں جو اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں سیویل اور فوجی جو جاگرداروں اور وڈیروں کی صورت میں جو ان سرمایہ داروں کی صورت میں کہ جو حکومتی مراہت حاصل کر کے اور اپنے مفادات حاصل کر کے ہم پر یہ معاشی پالیسیاں مسلط کرتے ہیں یہ وہ پورا طبقہ ہے جو ہم پر حکمرانی کر رہا ہے اور اس طبقہ نے پاکستان کے اٹھانوے ننانوے پیصد لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا ہوا ہے ہم سنتوں کا فروغ چاہتے ہیں ہم تجارت کی بڑھوکری چاہتے ہیں ہم تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم اس لیے نکلے ہیں ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے نہ میرا نہ میری ٹیم کا نہ میری پوری جماعت کا ہم اپنے ملک کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو پوٹنشل ہے اس کے مطابق اس کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان آئی پی پیز کو لگام دینا چاہتے ہیں وہ آئی پی پیز جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں وہ آئی پی پیز جن میں سے بہت سی آئی پی پیز کی مدد مکمل ہو گئی ہے وہ آئی پی پیز جن کے مالکوں کی ذرا تفصیلات میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر حکومت میں ان کا رول ہوتا ہے جاہے وہ لون لیٹ کی حکومت ہو بیپوس پارٹی کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو ان آئی پی پیز کے سرکردہ لوگ ہر حکومت میں شامل نظر آتے ہیں اور سیکڑوں نہیں بعض کے ہزاروں میگا وارٹ کے وہ پلانٹ موجود ہیں جن کو جالی طریقے سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے کسی کا فیول ایسا ہے کہ وہ گنے کی پھوٹ پہ چل رہا ہے لیکن لیکن ہمیں بتایا یہ گیا لکھا یہ گیا کہ ایمپورٹیٹ پوئیلے پہ یہ چلے گا اور یہ کسی اور کا نہیں یہ شریف فیملی کا پلانٹ ہے کہ جو گنے کی پھوٹ پہ چلتا ہے بے گاس پہ چلتا ہے لیکن اسے ایمپورٹیٹ پوئیلے پہ شو کر کے ہزاروں ارب روپے کا دھنڈا کر لیا گیا ہے اور ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا ہے اور گنے کا پھوٹ بھی کہاں سے آیا ہے اپنی شگر مل سے آیا ہے اور وہ شگر مل بھی کس طرح سے چل رہی ہے کہ چھے چھے مہینے سال سال کسانوں کو پیمنٹ نہیں کرتے ڈیٹ ڈیٹ ڈو دو ارب روپے کے نادہ ہندہ ہوتے ہیں پہلے پیمنٹ نہیں کرو پھر فیکٹری چلاو اور اس فیکٹری میں آپ چینی کے پورا مافیا بن جاؤ اس کی پھوک کو آپ استعمال کر کے اپنا پلانٹ چلاو لیکن شو یہ کرو کہ تم نے ایمپورٹیٹ پول پہ یہ چلایا ہے تو اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مافیا یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے جو خود شریف فیملی کی مثال ہے جو حکمران تبتا ہے اور ان سے اسیسی ایٹ جتنے اس طرح کے پلانٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا ہے پاکستان پر ظلم کیا ہے ہم انہیں اب نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر اس کی آئے ہیں کہ اپنا اور اپنے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا حق لیں گے اور اس کے بغیر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا اگر کسی نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم دو دن چار دن کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ایسی جالسازی نمائشی اقدمات کر لیے جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس خام خیالی میں نہ رہیں ہم آ گئے ہیں اور روز کی بنیاد پر یہاں بیٹھ کر حکمت عملی ترتیب دیں گے یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ اس شدید کرمی میں جب اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں تو ابھی تو قافلوں کی آمد کا سلسلہ مزید شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور اللہ نے چاہا تو یہ دھرنا ایک انقلاب اور تاریخی انقلاب میں تبدیل ہو جائے گا لہٰذا ایک ہی راستہ حکومت کے پاس آئی پی پیس کے حوالے سے یہ تیہ کرو کہ جن کے معاہدے مکمل ہوگئے ختم پھر یہ تیہ کرو کہ جن کے ساتھ اضافی طور پر ہم کیپیسٹی چارجز داجائز طریقے سے دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پھر جو طریقے سے پلانڈ چلا رہے ہیں وہ آئی پی پیس جو واقعی کنٹیبیوٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیئٹ کیا جائے جس پلانڈ کی لاغت جتنی تھی اس سے دس گنا پروفٹ زیادہ لے چکے ہیں اب ان کو بھی جو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں ری نیگوشیئٹ کرنا چاہیے لیکن جن کی جالسازی ہے فارنزک آرڈٹ کیا جائے فارنزک آرڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو دیکھا جائے معایدہ کیا تھا اصل میں کیا ہے کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں اور جو لوگ بھی حکومت کی طاقت سے اس پورے دھنبے میں انوالو ہیں ان کے لیے سخت تری سزا ہونی چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے ملک کا مفاد ہے دوسری بات یہ ہے ہم بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اب لوگوں کے بس میں نہیں رہا اب لوگ بہت پریشان ہیں غریب تو ہے ہی پریشان میڈل کلاس کہاں جائے متوسط تفتہ کہاں جائے سفید پوش تفتہ کس سے مانگے کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے جس کے آگے ہاتھ پھیلارہا ہے اب تو وہ صندوقار بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی بل دینے کے قابل نہیں رہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کے لوگ اپنے بلو کو ڈیفر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے بنواتے ہیں میں فیصل آباد گیا پشاور گیا لاہور گیا کراچی گیا اسلام آباد گیا پنڈی یہاں کے تاجروں سے پچھلے ایک ہفتے میں ملاقات کی یہاں کے سنتکاروں سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنا دکھرا یہ سنایا کہ بہت بس ہو گئی ہے اب اب فیکٹریاں ہم سے نہیں چلائے جا رہی ظالموں ایک فیکٹری بند ہوتی ہے ہزاروں لوگوں کا روزدار ختم ہوتا ہے تم ملک میں کیا فساد کروانا چاہتے ہو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو لہٰذا ہم اس ملک کو انارکی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرومن سیاسی مضاہمت کریں گے اور لوگوں کی آواز بنیں گے میرے نوجوانوں کو میرے نوجوانوں کو کہ اندر بہت جذبہ ہے اور یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک جانا چاہیے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کیا ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جب انہوں نے ہمارا دھرنا روکا تو ہم نے اس کو تین بڑے دھرنوں میں تبدیل کیا ہم چاہتے تو ڈی چوک پہنچتے اور یہ روک نہیں سکتے تھے لیکن کیا ہونا تھا یہ فساد کرتے یہ پولس کو ہمارے سامنے کرتے اور اس کے نتیجے میں یہ اس دھرنے کو بھی ثبوتاج کرتے اور اس ایشو کو بھی ڈیفیوز کرتے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی امید کی کرن پیدا نہیں ہوتی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے نتیجے میں جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے انشاءاللہ اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنی قوم سے بات کریں گے اپنے نوجوانوں سے بات کریں گے اور ایک دباؤ ہے جو بڑھتا چلا جائے گا اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ یہاں پر مری روٹ پہ دھرنا ہوتا رہے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے اگر یہ مذاکرات کو صحیح ٹریک پہ نہیں ڈالیں گے اگر یہ پروپر کمیٹی بنا کر اور اس کے بعد جنمن طریقے سے بجلی کے بل کم نہیں کریں گے اور یہ جو اتنی لیوی لگائی ہوئی اس کو کم نہیں کریں گے اور تنخوادار لوگوں کے سلیف کو ختم نہیں کریں گے جو انہوں نے اس بجٹ میں ڈالائے جائز مطالبہ آتے ہیں ہمارے ناجائز کوئی مطالبہ نہیں ہے ہم بھی حالات کو جانتے ہیں ہم بھی ملکی معیشت سے واقف ہیں ان کو کیا پتا ہے جو آئی ایم ایس کہہ دیتا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے ہم کوئی ہوای باتیں نہیں کریں گے لیکن اگر جنمن طریقے سے انہوں نے بجلی کے بل کم نہیں کیے اور آئی پی پیس کے مسئلے کو ایڈرس نہیں کیا اور تنخدار طفقے پہ جو سلیب لگایا ہے اس سلیب کو واپس نہیں لیا تو یہ دھرنا پھر یہاں نہیں رہے گا پھر یہ آگے بھی بڑھے گا پھیلے گا بھی پورے ملک میں جائے گا پورا ملک اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوگا ایک ایک فرط کے دل کی آواز یہ دھرنا ہے لوگوں نے امید لگا لیے ہیں لوگوں نے امید لگا لیے ہیں پورے پاکستان میں میں ان کی امیدیں نہیں توڑ سکتا میری ٹیم یہ کام نہیں کر سکتی کہ ہم جا کر بس گھر بیٹھ جائیں پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے پھر انارکی ہوگی ہم اس انارکی کو نہیں پھیلانا چاہتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے اللہ کے کرم سے ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں اس نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور پورے پاکستانی قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں اس لیے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹیں گے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان سنتوں کو چلنے دو اس کے اوپر جو انہوں نے ایکسپورٹ پر ڈیوٹی لگائیے ختم کرو اور یہ جو انہوں نے ایک الیکٹرسٹی چارجز کے طور پر ایک فکس ریٹ لگا دیا ہے وہ بھی ختم کیا جائے بجلی کے بلوں سے ٹیکس کا پورا دھندہ ختم کرو آلٹرنیٹ دو جاگرداروں پر ٹیکس لگاؤ اپنی مراد کم کرو اپنے پیٹرول ختم کرو اپنی بجلی فری ختم کرو بیلنس ہو جائے گا میڈل کلاس اور غریب کو فائدہ پہنچے گا تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہونے لگے گی کہ تمہیں بھی پتا چلے گا بل کیسے آتا ہے یہ اب تک تو غریب اور میڈل کلاس لوگوں کو پتا چلتا ہے سنتکار کو تاجر کو پتا چلتا ہے تاجر دور سے اسکیم کے نام پر یہ کہنا کہ ہم تاجروں کو نیٹ میں لانا چاہتے ہیں نیٹ میں لانے کے لیے ہم بھی تیار تاجر بھی تیار اعتماد کرتے ہیں جماعت اسلامی پہ کوئی جائز سیکس ہوگا تاجر اسے قبول کریں گے لیکن آپ اس طرح دندے سے ہاکیں گے کہ کسی بھی آپ جو ہیں وہ مارکٹ کے اندر کسی دکان کے پر کسی پہ ساٹھ ہزار مہانہ کسی پہ چالیس ہزار مہانہ لگا دیں گے اور ایف بی آر کو ایک نیا دھندہ دے دیں گے کرپشن کا یہ نہیں مانا جائے گا لہذا تاجروں سنتکاروں طالب علموں نوجوانوں پروفیشنل افراد سکتے اس لیے ہم یہاں بیٹھیں اور پوری تیاری سے آئے ہیں لوگ مزید آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور حکومت اگر سنجیدہ ہے تو اسے پھر اختمات کرنے ہوں گے ریلیف دینا ہوگا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دھرنے میں کل تو انہوں نے اتنی مارا موری کی ہے کتنا لوگوں کو گرفتار کیا ہے اتنی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور الحمدللہ ان سب کو عبور کر کے لوگوں نے اپنی مضاحمت کی ہے لیکن ہم اپنی بہنوں کو بھی موقع فرام کریں گے وہ بیتاب ہیں کہ دھرنے میں وہ شریک ہوں پورے عزت اور احترام کے ساتھ ہماری بہنیں یہاں پر آئیں گی کل بھی بہت بڑے پیمانے پر آئیں گی اور پیر کے دن تو ان کا جلسہ عام ہوگا یہاں پر دن میں خواتین کا جلسہ عام ہوگا اور اور کل اتوار کے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ اسی مری روڈ پر تاریخی جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ تاریخی جلسہ عام ہوگا اتوار کو بعد نماز مغرب اس مری روڈ پر اور انسانوں کے سر سے انشاءاللہ یہ بھر جائے گی پوری مری روڈ ہر طرف سے قافلے آئیں گے میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں جو یہاں اس دھرنے میں آ کر اس مقدس فریضے میں شریک ہو سکتا ہے اس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے صرف شکوے شکایت کرنے سے مقصدال نہیں ہوتا ایک قوت بن گئی ہے تو اس میں اضافہ کیجئے اور اپنا حق حاصل کرنے کی اس تحریک میں اپنا حصہ بٹائیے ابھی تک کے لیے اتنا ہی ابھی ہماری مشاورت کا عمل بھی جاری ہے انشاءاللہ ہم پھر مزید آپ سے بات کریں گے بیٹھ جائے دیکھیں اس پر لیاقت بلوج صاحب کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے اور حکومت سے یہ بات چل رہی ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک نام ایسا دیا جو ملک میں ہی موجود نہیں ہے تو اس سے خود ان کی سیریسنس کا پتہ جلتا ہے پھر توانائی کا مسئلہ ہے اور توانائی سے متعلق جو اہم ترین آدمی ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مزاق سمجھ رہیں گے لہٰذا لیاقت بلوج صاحب ان سے بات کر رہے ہیں ہمیں کوئی بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم قرآن لوگ ہیں ہم نے کل بھی وہ راستہ منتخب کیا جس میں تصادم نہ ہو مسئلہ حال ہو لوگوں نے ہمارے کارکنوں کا بہت پریشر ہم پر ہے اس کے باوجود ہم اپنے کارکنوں پر یہ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ہر وقت کسی بھی موومنٹ کے لئے آگے بڑھنے کے لئے تیار بھی رہیں لیکن جس طرح سے ہم چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں صبر کا مظاہرہ بھی کریں صبر کا مطلب گھٹے رہنا ہوتا ہے اور برداشت بھی کرنا ہوتا ہے لیکن استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے کارکن یہ پیغام جانتے ہیں تو اس لئے ہم نے بڑی حکمت سے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سیریسنس کا مظاہرہ کریں اور لیاقت بلو اس طاپ کے ساتھ مل کر تیہ کریں پھر کمیٹی کے ساتھ باتچیت بھی ہوگی مذاکرات بھی ہوں گے لیکن صرف یہ کالنے کے لئے نہیں ہوں گے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا یہ ہماری حکمت عملی ہے یہ ہمارا پلان بھی تھا دی چوک بھی ہمارے بہت سے کارکن جو ان کو ہم نے نہیں کہا تھا کل دو کین دفعہ پہنچ کے آگئے ہیں بیچوں کا ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی پرابلم جن دن چاہیں گے جس مقت چاہیں گے یہ کام کر دیں گے مسئلہ ہے لوگوں کو ریلیف دلانا ہم یہاں پر سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں میں ابھی فیلحال اس سے رہا بات نہیں کر رہا اس کمیٹی پر جو تحفظات ہیں اس پر گفتگو کر کے ہم کوئی راستہ کر وہ نکالتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہتو اللہ کی توفیق سے اور اپنے جماعت اسلامی کے کارپن اور ہمارے ہمدردوں کی اور جو لوگ ان قافلوں میں شریک ہوتے جائیں گے ان کے عظم کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم لوگ عوام کے لیے پاکستان کے لیے ریلیف لے کر جائیں گے انشاءاللہ آخری آخری سوال نہیں دیکھیں حکومت سے ہم بات کرتے ہیں جو بھی حکومت کے آفیسز ہیں ہم تو ظاہر ہے اسی سے بات کریں گے اور جس کو بھی پاکستان کے لیے اچھا رول ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے لیکن ہمارے مذاکرات ہم حکومت سے سیاسی گورنمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں سیاسی گورنمنٹ کو اپنے اندر اتنا دم پیدا کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ فارم سیتالیس کے ذریعہ آئے ہیں لیکن بہرحال وہی ہیں بات تو نہیں سے ہوگی تو اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریس ہو اور بات کو آگے بڑھائیں جو بین الاقوامی آئی پی پیز ہیں چائنہ کے یہ بھی ان سے بھی رینگوشیٹ ہونا چاہیے میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے اگر کسی خاص وقت میں چائنہ اور ہمارے اشتراک سے ایک چیز ہوئی ایک انویسمنٹ انہوں نے کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بالکل وہ ایسی لکیر بن گئی کچھ نہیں ہو سکتا اگر حکومت جی اگر حکومت ٹھیک طریقے سے پراپر طریقے سے اپنا کیس پلیٹ کرے تو چائنہ ہمارا پارٹنر ہے دوست ہے اور اسٹریٹیجک پارٹنر ہے کوئی ایسے تو پاکستان نہیں ہے گیا گزرا تو ہم چائنہ سے اپنی دوستی کے ریفرنس سے بھی اور اپنی اسٹریٹیجک پوزیشن کے ریفرنس سے بھی ری نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں لیکن کرنے والا تو کوئی بنے جب پاکستان کی پوری قوم پشت پر کھڑی ہوگی تو حکومت بھی ٹھیک طریقے سے کر سکتی ہے لیکن اس سے ہم پیچھے نہیں اٹھتے اوکے جنا بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ